مریم مشرد میں حمد اللہ اکبر آج ہماری ختم القرآن ہے انشاءاللہ آپ سب آئے شارعوالی ابھی ہماری خطورت سے عید ہونے والی ہے انشاءاللہ کیا اچھی چیز لگتی ہے آپ کو پاکستان کی وہاں لڑکیاں بہت رہیں آس پاس ایسی ملتے رہتی ایج لیمٹ کوئی نہیں ہے سارے لوگ نائس سب سے بڑی مسجد ہے مریم مسجد میں وہاں آیا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں اس امریکہ کے اندر مسلمانوں کی جو بڑی عبادتگاہ ہے مسجد یہاں جو مریم مسجد ہے وہاں کی رونک کیا ہے اس وقت کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں بہت بڑی پارکنگ ہے جو اس وقت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے یہاں گاڑی کھنی کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ امریکہ میں اتنی بڑی سیکیورٹی پولیس کی اس مسجد کو دی ہوئی ہے جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جہاں سے میں داخل ہوا ہوں وہاں سے لے کے یہاں تک تقریباً کوئی ساتھ آٹھ ایسی گاڑیاں تھیں جس میں پولیس کی گاڑیاں وہ اس مسجد کو اور اس تک آج جو یہاں اجتماع ہو رہا ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں تو آپ انتظہ کریں کہ ایک غیر مسلم کنٹری میں یا باہر کی ملک کے اندر ہر فرقے کے ساتھ ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ کتنا ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے یہاں پولیس اس کو کتنی سیکیورٹی دیتی ہے تو میں آیا ہوں اس جگہ پہ اور یہ ہے مریم مسجد مسجد کے ساتھ ہی کھیلنے کی جگہ میں آنسان یہاں مریم میں مریم میں امریکہ میں مریم میں دو سال ہو گئی آتے ہو یہاں امریکہ میں ہم یہاں ازان کے وقت ہم افتاق ہوڑتے ہیں جب افتاق ہم توڑتے ہیں ہم کچھ بیور کھاتے ہیں میں فیصلہ آباد پاکستان تو گئے ہیں فیصلہ آباد میں دیسیمبر میں گیا تھا تو وہاں اور یہاں کا کوئی فرق نظر آتا ہے رمضان میں بھی بہت طرق ہوتا ہے لوگ وہاں پاگل ہو جاتے ہیں یہاں لوگ پاگل ہوتے ہیں اور ابھی جس طرح کہ یہاں آپ کھیل بھی رہے ہیں مسجد بھی سامنے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں وہاں کر سکتے ہیں وہاں کھیل نہیں سکتے بلکہ عبادت کر سکتے ہیں کیا اچھی چیز لگتی ہے آپ کو پاکستان کی وہاں لڑکیاں بہت ہیں آس پاس ایسی ملتے رہتی ہے ایج لیمٹ کوئی نہیں ہے سارے لوگ نائس بہت ہیں سمجھ جاتی ہے سب کو کہ پاکستان سے تو آپ کو پتہ ہے رانہ سانہ اولاد وہاں آپ کے شہر کا ہے ہاں جی السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم لوگ مریم مشد تقبیر اللہ اکبر تقبیر اللہ اکبر ہماری ختم القرآن انشاءاللہ آپ سب آئے ہیں انشاءاللہ آپ سب آئے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارا پوری مسجد کا پوری مسجد دکھائے ماشاءاللہ اس مسجد میں سب آئے ہیں تو اب یہ تو کہہ رہے لڑکیاں پاکستان میں آئے ہیں استقراللہ یہ بولے مسجد میں ایسی باتیں کرتا ہے قرآن پاک میں نو بار پڑھتا ہوں قرآن پہتا ہی نہیں پتہ بس لیگوز بناتا ہے گھر اس مہینے بھی آئے ہیں آپ سیریس نہیں ہیں میں تو سیریس ہوں آپ نے فیصلہ آباد والوں کا جہنے اور کام کھراب کرتے ہیں اسلام اللہ بولو اسلام زکاة دوں میں پانچ ساتھ دیتا ہوں زکاة کچھ بھی نہیں دیتا انکل جیسی چیزیں میں نے بھائین سے پوچھا کہ کیا پاکستان میں آپ کسی بھی مسجد امام بارگاہ میں اس طرح کھیل سکتے ہیں عبداللہ بھائی آپ بتائیں وہاں پیسے ہیں ان چیزیں کے لئے پیسے کھیلنا تو نہیں چاہیے کھیلنا نہیں چاہیے لیکن وہ داہل کو دیکھ رہا ہے انفرچنٹلی، ٹائمز ہاپ چینج تو یہ چیزیں تو ہوئے گی مستقف روکا ہوتی ہے ہم نے بھی دن انرویو ہم اکتاوت میں تھے اس کی سلامتا ہم وہاں پیسے تو نہیں ہے ان کے لئے اید کیسے منائیں گے اید وہاں زیادہ منائی جاتی ہے یہاں بس لوگ مسجد میں آتے ہیں میرا دوسرا بھائی حسان یہ بھی ابھی جانیوئری میں گیا تھا میں گیا تو جانیوئری میں میں نے ان سے پوچھا فرق کیا ہے فیصل آباد میں یا پاکستان میں اید کا اور یہ کہاں وہاں لڑکیاں زیادہ ہوتیں لیکن میری امی دیکھنے ہوں گی یہ طرف میں ٹاپک چینج کر رہا ہوں لوہاں کو پانچ بار نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے غلط بار میں ان کے لئے استغفار کر رہا ہوں یہ مسجد کے اندر ایسی چیزیں بولے استغفراللہ ان کے ماباب کیا یہ جائے گا یہ جائے گا ماشاء اللہ کم آپ ہی نہیں ہیں لیکن امی آٹیر پاکٹ اوکے بھائی برحال آپ کی مربی ہے اید کی ایڈوان مبارک اید مبارک نماز پاکٹ آپ نے دیکھر کہ پاکستان کے نوجہان کتنا وہ کر رہے ہیں کہ بھائی کیا کہا جائے یہاں کپڑے بھی بیچے جا رہے ہیں اسٹال بھی لگے ہوئے ہیں اور تو اسے اندر سے بھی دکھاتا ہوں مسجد کیسی ہے کیونکہ اس وقت چل رہی ہے مناسب نہیں لگ رہا کہ میں آپ کو اندر لے جاؤں لیکن آپ کو اید تکمین اللہ اکبر تکبیر ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر جوئنڈ ہیں حضراتوں کے ساتھ ماشاءاللہ بہت بری کارڈ ہے آپ دیکھیں استغفراللہ فری مکس نہیں ہو رہی ہے لیکن ہونا تو ہونا ہے کیا کرے پاکستان میں تو نہیں ہوتا استغفراللہ بس بولتا ہوں ان لوگوں کو سر جھکنا چاہیے رکو میں اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ فری مکس نہیں کرے دیکھیں لڑکیاں یہاں پر ہیں اتنی کوس کوس استغفراللہ پڑھنا چاہیے اگر یہ پاکستان میں ہو رہا ہوتا کیا ہوتا نہیں ہوتا تو استغفراللہ کیا پولوں میں ان لوگوں کو بس دعا کرتا تھا ان کے لئے اچھا یہ مسجد کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیں اگر کسی کو یاد ہے تو ہسٹری اس سال ہی آپ روح رہا ہے تو مجھے پتا ہی نہیں ہے یہاں 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 کپڑے وزر اور مہن دیں مسجد بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں پیل بڑک کوڑک کریں بجل بڑک بجل بڑک بجل بڑک ہمارے یہ movہ چیز کیrum کہ خیال سبھی چیز کا ٹو دیکھتے ہیں اور ہی تکرات شوارہ ہی تکراتی دے حوالا وہ میلے دیں ہی امریکان چپلے چاری میں بہت کی سوچ ہے یہ گروہ بیلنس ہے مجھے سکتے ہیں موسیقی اید جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہاں منائی جاتی ہے ایسا نہیں ہے اس وقت بڑی تعداد میں خواتین یہاں آئی ہیں مہندی لگوا رہی ہیں اس کے ساتھ کپڑے بھی یہاں میرے خیال میں ان کا بھی سٹال لگایا گیا ہے جو دیسی دریسز ہیں پاکستانی دریسز ہیں انڈین دیسز ہیں ان کی خریداری کے لیے بھی یہاں یہ سٹال لگایا گیا ہے تو سب لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور اید اور اید شکروش کے ساتھ جاری ہیں موسیقی 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 اس میں بوس کی کا تو نہیں ہے نا یہ میڈیم سائز ہے یہ میڈیم ہے یہ لڑی ہے نہیں اس میں فیبرک کون کون سا ہے یہ واشنگر یہ توڑا سا ڈیزائن ہے یہ کتنے کا یہ بھی 45 45 یہ اچھا ہے کب تک لگے یہ ہوگا اسلام علیکم یہ سوڑا موٹا کپڑا ہوگیا یہ تو پاکستان کا نہیں لگا یہ پاکستان کا نہیں لگا یہ مجھے ملیشیا کا لگ رہا اچھا پاکستان یہ کیا ہیں ہے یہ پاکستان ہے جنڈ�� یہmachen پاکستان کہ ہے ہم موسیقا بھی عبادتگاہ کو یا ایک کمیونٹی کو اتنا بڑا پروٹیکشن ملنا میرے خال میں اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ یہاں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے اور یہاں کی حکومتیں ہر مذہب کو ہر مذہب سے تعلق نکنے والے لوگوں کو ان کے تحفظ کا بندوبست کرتی ہے اس لئے یہاں لوگ آزادی کے ساتھ آرہے ہیں ہر طرف گاڑیاں ہیں اندر لوگ ہیں باہر جگہ کم پڑ گئی ہے گاڑیوں کے لئے یہاں جتنے بھی لوگ آرہے ہیں ان کی لمبی کتار لگی ہوئی ہے ہائیوے سے لے کر یہاں تک کھڑے ہیں سب باہر الگ گاڑیاں ہیں آج آپ نے دیکھ لیا کہ آج عید سے پہلے یہاں کتنی بڑی رونک ہے اور مسلم کمیونٹی امریکہ میں بلخصوص شگر لینڈ ہیسٹن میں کس طرح عید کی تیاریاں کر رہی ہے جب ایک گفیر وہاں موجود تھا آپ کو سارا دکھایا اور مجھے دے جازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی